آہ مندوخیل صاحب سے مندوخیل صاحب آپ کے لیڈران آج پنجاب میں انہوں نے ایک آئیس بریک کی let me put it this way but the question arises کہ کیا situation back to square one والی situation پہ آ سکے گی جو تین سال پہلے تھی کیا اگر آپ کو حکومت ملتی ہے یا آپ مل کر حکومت بنا لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ یا الائس کے ساتھ تو کیا situation back to square one والی situation پہ آ سکے گی جو آج سے تین چار سال پہلے تھی is it possible yes or no جی مندوخیل صاحب بالکل بکو yes اس وجہ سے جب سیاسی دشمن ایک کو پہ ٹارگٹ بھی ایک ہونے چاہیے اور سیاسی دشمن آپ سب کو پتہ ہے پیڈی اپ گار بی بس پارٹی سمیت ہے ان پی سمیت کہ وہ کٹ پدلی حکومت ہیں جس طرح ساڑھ تین سال پونے چار سال میں اس ملکہ جس نیچ پہ نواز شریف صاحب نے چھوڑا تھا اسے ڈبل ٹپل کر دیا گو کہ نعرے اس نے یہ لگایا تھے کہ ہم پاکستان بنائیں گے سب اچھا ہوگا سب اچھا کی وجہ ہے تو سب برای ہو گیا تو آپ کے سامنے اور اسی وجہ سے میں اپنی ذات کی اگر بات بتا ہوں کہ میں تو ابھی چھ ساتھ میں نے پہلے الیکٹ ہوا ہوں میری تو خواہش ہے کہ ٹینور پورے کرے تاکہ مجھے بھی سال دیور سال ملے مگر جی طرح عوام کی بدالی دیکھ رہا ہوں جس طرح مہنگائی دیکھ رہا ہوں یقین میں بھی اپنی پارٹی قیادت کے ساتھوں تمام عوام کے ساتھوں کی اس حکومت سے جتنے جلدی چھٹکارہ اصل کیا جائے کم ہے اچھا ایک چیز ذرا سنجھا دیجئے کہ میں آپ اپنی بات ضرور کمپلیٹ کیجئے کہ میں ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے سوڑے سوالات بھی کرتا جاؤں گا آپ ٹائم سپین کی بات کریں کہ ٹائم سپین کیا ہونا چاہیے کس ٹائم سپین کے اندر اندر آپ حالات ٹھیک کر لیں گے کوئی رف کوئی ویگ آئیڈیا دے سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں مرصب دیکھیں پہلی پہلی فرصت میں جب پیریڈیم کا پہلی اجلاس میں جو کہ پیریڈیم کا مشوارہ بھی تجویز بھی بلاول بٹو زرداری صاحب کا تھا تو اس میں یہ کہا کہ جب میانواز شریف صاحب نے کہا کہ سب استفعے مولانا فضلانہ صاحب کو دے دیں تو اس وقت بلاول بٹو صاحب نے کہا کہ میان صاحب آپ آجائے استفعے آپ کو دیتے ہیں آپ جا کے سپیکر کو دے دو تو وہ بات انہیں مانی نہیں پجائے وہ ماننے کی اُلٹا ہمارے گلے پڑ گئے کہ آپ سن حکومت ختم کرے یعنی وہ پارٹی بھی ہم سے مطالبہ کرے گی جن کا پاور پاکستان میں کونسلر بھی نہیں تھا اب اب جو ہے سندھ حکومت کا مطالبہ ختم ہو جائے گا کہ سندھ حکومت ختم کرے نونڈی کا مطالبہ یہ ختم ہو جائے گا آپ سے سو پرشنٹ ختم ہونا بھی چاہیے نہ اس کا فیصلی کے کوئی جواز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود تو استفعہ دینے کی تیار نہیں ہے آپ کا قائد پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے ہم ہے کہتے ہیں آپ بندوق پکڑ کے سیاسی جنگ لڑے تو بھائی سیاسی جنگ کے لیے کمانڈر سب سے پہلے ہوتا ہے اور ہمارا کمانڈر تو موجود ہے میدان میں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ عدم اعتماد کے تحریک پہ کیوں نہیں آ رہی ہے ایک منٹ مندقیل صاحب ایک چیز اور بتا جیے کہ کیا اب وہ جو آپ نے رکھی تھی شرط رکھی تھی کہ میاں نوازشی صاحب واپس آئیں اور پھر جناب آپ لوگ سارا کام کریں گے استیفوں کی بات تک جو میں بات کروں تو تو کیا اب وہ شرط مان لی ہے مسلم لیگ نون نے دیکھیں وہ تو آج پہلی میٹنگ تھی اور ابھی اس کا میٹنگ کا پورا مجھے بھی نہیں پتا آپ کیا اس پر آؤٹ پوٹ آئی ہے کیا ابھی پریس کانٹرل دسکوری نہیں ہو رہی دیکھیں کہ میں بھی کشمیر دیکھا مجھے سے پیپلز پارٹی نے جو اتجاج کے کال دیا تو میں اتجاج سے ابھی اپنے آفیس پہنچا ہوں تو مجھے نہیں پتا میڈیا میں نہیں دیکھئے تو یہ کنن پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ ایک یہ تیہ ہوا تک پیڈین کے پلیٹ فارن میں کہ فیصلے متفقہ ہوں گے اکسریت بھی اس پر نہیں ہوں گے اور بعد میں جا کے انہیں اکسریت کا شو دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور ان پی تو دو ہے ہم تو آٹھ ہیں یا نو ہیں تو اس بات پہ ہماری ناراضگی ہو گئی اور پھر ناراضگی اس بات بھی ہو گئی ہے کہ انہیں اپنے کسی بندے سے میں تھوڑا سخت تلفاظ نہیں آدھا کروں گا اس کے ذریعے انہیں شوکاز دے دی ارے بھائی شوکاز تو کسی ملازم کو دیا جاتے ہیں ہم آپ کے ملازم تو نہیں ہے ہم آپ کے اتیادی ہیں آپ سے اگر بڑے نہیں ہیں تو آپ سے چھوٹے بھی نہیں ہیں تو شوکاز کوئی جواز تو نہیں بنتا ہے ملدوخیل صاحب ایک چیز ایک چیز سمجھائی گا شوکاز آپ کا ایشو تھا بڑا پرانا ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ پی ٹی ایم کے پلانٹ فارم سے نکلے باہر آہ ووک آؤٹ کر گئے آپ سو وہ ایشو آپ کا ابھی بھی وہاں پہ اگزسٹ کر رہے ہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات کی سندھ کی حکومت کہا گیا تھا کہ آپ ختم کریں اور استیفے دیں تو وہ بھی ایشو ابھی وہیں پہ کھڑا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جناب ایک آپ کی اپنی ذاتی رائے مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم جو ہے وہ پورا کرے یہ حکومت آپ چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ جو چاہے گی ہے لیڈرشپ جو کہہ رہی ہے اس کے فیصلے کو آپ پرارٹی دیں گے اگر آپ اس کو پرارٹی دیں گے تو اگر حکومت چلی جاتی ہے حکومت آپ بھیجنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آپ پنجاب میں نو کانفیڈنس لے آتے ہیں یا فر دیٹ میٹر کسی اور جگہ پہ نو کانفیڈنس لے آتے ہیں وہ آپ کو کانفیڈنس لے آتے ہیں وہ آپ کو کانفیڈنس لے آتے ہیں اب شک لائے اگر وہ لے آتے ہیں آپ لوگ تو اس کے بعد کیا وہی سیچویشن اسی طرح حالات ہو سکیں گے جو میرا سوال انیشل سوال ہے کہ جو تین سال چار سال پہلے تھے اور اگر ہو سکتے ہیں جیسے آپ آپ اشارتاں کہہ بھی رہے ہیں تو اس میں کتنا وقت درکار ہے آپ کو ٹھیک ہے جی مندو خیل صاحب اور لائن کٹ گئی اور لائن کٹ گئی